اپنی بیگم کے پاس بیٹھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں بلال عباس کا ڈراما دیکھ رہتی ہوں مجھے وہ بہت پسند ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی میں اٹھا اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگا کہ میں تو اس جیسا نہیں ہوں خیر جب بیگم ڈراما دیکھ چکی تو میرے پاس آئی میں نے پوچھا بلال عباس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں تو اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شرارت کرتے ہوئے بولی وہ اپنی بیوی کی بات اس کے کہنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے اس کے چھوٹے بڑے کاموں کی تعریف کرتا ہے اور جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتا ہے اور اتنی کیر کرتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے میں اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا اور اس کی مسکراہت دیکھ رہا تھا جو کبھی بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے نہیں آتی میں رات بلال عباس کے بارے میں سوٹا رہا آفر سے آتے ہی بیوی کے پاس گیا جو کچن میں اپنے کام میں مصروف تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال کی لٹ ہٹائی وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے حال وغیرہ پوچھنے لگی اور پانی کا گلاس مجھے دیا اس کے بعد رات کے کھانے کے بعد میں اسے باہر لے گیا مجھے آج پہلی بار پتا چلا کہ اسے آئس کریم بہت پسند ہے میں نے اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے وہ بھی اسے بہت پسند تھے جو مجھے آج بتا چلا وہ انتہا کی خوش تھی وہ دن گیا اور آج کا دن میری بیوی نے بلال عباس کا ڈراما دیکھنا چھوڑ دیا عورت زیادہ کچھ نہیں چاہتی نہ مرد کی خوبصورتی نہ اس کی دولت وہ بس اپنے ہونے کی اہمیت اور اپنا اچھا شوہر چاہتی ہے جو اس کی فکر کرے جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے جو اس کے دکھ سک کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو اب میں روز اپنی بیگم کے لیے پھولوں کے گجرے ضرور آتا ہوں جسے وہ بہت خوشی سے پہنتی ہے آپ بھی سوچیں آپ بھی سوچیں کہ آپ کی وائف کیسا ہم سفر چاہتی ہے کہ آپ ویسے ہیں سوچئے گا ضرور بھی سوچیں